جی میں ہوں راشد آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے آج کے ہمارے ساتھ مہمان ہے شازیہ نورین جو آل پاکستان مسلم بھی کی رہنوہ ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے عرض میں ڈائلمنٹ ہوئی ہے اس کو وہ کیسے دیکھتی ہیں اس کے عوام میں کیا سمرات ملیں گے اس سے اس حوالے سے ہم شازیہ نورین ساتھ جی شازیہ بتائیں گیا اسلام علیکم جی the question is very valid مزہ آیا مجھے سن کے بلکہ مزہ سے آدم جا ہسی آرہی ہے اس بات پہ کہ آپ جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈوائیڈ کر دیتے ہیں دو حصوں میں اور دو حصوں میں بہاولپور والے یہاں بیٹھیں اور ملتان والے ادھر بیٹھیں صرف ایک چیز create کی ہے پیٹی آئینے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے انہوں نے یہاں پہ لوگوں کے مفات تو پتہ نہیں کیا ہوں گے لیکن جو نفرت ہے وہ زیادہ create کر کے گئی ہے اور یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کو اس وقت گالیاں دے رہے ہیں ملتان والے بہاولپور والے کو اور بہاولپور والے ملتان کو اب رہ گیا آپ کا مفاد اور کیا چیزیں ہونی چاہیے جی لوگوں کو کیا ملے گا مجھے بتائیں تین تیس ویصد آپ دے رہے ہیں بجٹ بقول آپ کے کہ ہم اس کو دیں گے لیکن سوال پھر اڑتا ہے کیا اس کو آپ صوبہ بنا رہے ہیں ابھی تو آپ لوگ سیکٹریٹ کی بات کریں میں اس کے لحاظ سے کہ یہاں پہ عوام کے مسائل ہل ہوں گے یا کچھ اور بہتری کی صلاحیتیں پیدا ہونے جا رہی ہیں یہ سلسلہ تو ایسے ہے جیسے بس آپ کو آج کل بڑا مشہور لولی پوپ جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو ہے تھما دیا گیا ہے عوام کو عوام خوش ہے ہم خوش ہیں ہم خوش ہیں ٹھیک ہے ہم خوش ہیں بہاولپور میں سب ہونے جا رہا ہے لیکن کیا اس کے سمرات ہمیں ملیں گے بہاولپور کو تو بہاولپور بہاولپور سوبہ ہی کوئی تسلیم نہیں کرتا تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے اس کو کیا مل جائے گا تو میرا تو مجھے تو صرف چاہیے اپنے عوام کی اگر میں بات کروں بہاولپور کی خاص طور پر تو میں تو یہ چاہوں گی کہ ہمارے نوچوانوں کو نوکریہ ملیں تو یہاں پہ آپ انڈسٹری ار سٹریٹ کیا بنا پائیں گے کیا آپ یہاں پہ وہ ساری چیزیں وہ سارے دفاتر لے آئیں گے جو یہاں کی ضرورت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ساری چیزیں جو یہاں سے جا چکی ہیں ایون آپ سویڈو بس ہی واپس لے آئیں گے تو ہم سمجھیں کہ ہاں جی سیکٹریٹ بڑا کامال کا ہو گیا یہ اب بہترین چیزیں ہونے جا رہے ہیں